مووی کے جریعے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ظلم و ذارتی جو کی ہمارے اتحاد میں محفوظ ہو گئی ہے اس کو دکھانا اور آنے والی نسلوں کو بتانا کہ ہمارے کسی کے بھی ساتھ میں ہماری ہسٹری میں اس طرح کی ظلم و ذارتی ہوئی ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سبق لیں اور اس کو کنڈم کریں اور کبھی آگے ایسی چیزیں نہ ہونے پائیں مقصد سے یہی ہوتا ہے کبھی بھی کسی ظلم و ذارتی کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کے بیچے مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ دیکھو ایسا ہوا اب نہیں ہونا چاہیے جب آنے والی نسلیں اس بات کو کنڈم کریں گے کہیں گے کہ یہ غلط ہوا تھا تو یعنی کہ وہ پھر آگے گمراہ نہیں ہوگی اس مووی کے ذریعے کیا میسیج دے جاتے ہیں اس مووی کے ذریعے میسیج میرا یہی ہے کہ دنیا کو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ سچ کو جانے سچ کو سمجھے اور سچ کے ساتھ چلے سچائی جو سیکلور نام کی جو بیماری ہے اور جو سچائی کو دبانا چاہ رہی ہے میں اس سچائی کو مخر کرنا چاہ رہا ہوں لوگوں تک لانا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگ جانے کہ ہماری دیش میں آتنگ باد کٹر باد کس طرح سے نیچے نیچے فیل رہا ہے اور کس طرح سے اس دیش کو برباد کرنے بھی لگا ہوا ہے اس کا بہت سارا روپ آج آپ کو سڑکوں پر دکھائی دے رہا ہوگا اور یہ فلم ہمارے لیے ایک میسیج کا کام کرے گی ہمارے لیے ایک پرینہ کا کام کرنی چاہیے کہ ہم لوگ آگامی خطروں کے لیے سچیت رہے ہیں سر جو ایک نیا کانون آیا ہے ایک نردیشک کے طور پر آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے یہ پردرشن چل رہا ہے لکھناؤں میں بھی چل رہا ہے اور شاہین باگ پر چل رہا ہے کیسے اس کو دیکھ رہا ہے یہ جو نیا کانون آیا ہے میرے خیال سے یہ کانون آنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر جس سمیں دیشکا بٹوارہ ہوا تھا اس سمیں وہاں کے ستائے ہوئے جو ہندو ہیں اور جو علپسنکھیں کے ان کے لیے اگر کچھ بیوستہ ہوتی اور آج جو ویروت کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ خود ایکٹ کی مانگ کر رہے تھے کانگریس بھی ایکٹ کی مانگ کر رہے تھے اور جب ایک بہت بڑا مانوی کانون آج پاس ہوا ہے تو اس طرح کی جو گھٹنائے ہو رہی ہیں جو یہ کٹرپنتی سماج کے لوگ جو اس طرح کے سلکوں پر اترے ہوئے ہیں اور ساتھ میں جو بپکشی لوگ جو اپنی روٹیاں سیکھنا چاہتے ہیں اپنا ووٹ بینک بنانا چاہتے ہیں ان کو دھکار ہے اتنا اچھا کانون اتنا انسانیت والا کانون ہے جس میں کسی کو خطرہ نہیں لوگوں کو بھیکایا جا رہا ہے کیونکہ کشمیریوں کے بارے میں بہت سی انیک خبریں آتی رہتی ہیں اور آپ نے اس چیز کو خاص ایکسپیرینس کیا ہوگا کیا ایکسپیرینس ہے سبس ایکسپیرینس تو میرا اچھا رہا ایک فلم کے ساتھ ہمیشہ ایک نئی جرنی ہوتی ہے کشمیر میں جیسے ہم نے شوٹ کیا جیسے جگہوں پہ ہم نے شوٹ کیا کن پرستیتیوں میں شوٹ کیا وہ سب بہت ہی ملوی ایڈوینچرس تھا ہمارے لئے کہ کتنی مشکل آتی ہیں باہر سے ہمیں دیکھتا ہے کہ بہت سب کچھ نورمل ہے ٹھیک ہے لیکن ایکچھلی گراؤنڈ زیرو کی جو ریالیٹی ہے وہ اچھی نہیں ہے اتنا ایزی نہیں تھا کام کرنا لیکن مزہ آیا کیونکہ اس طرح کے مددوں پہ اگر فلم بنتی ہے تو مجھے اکثر مزہ آتا ہے اچھا لگتا ہے اسے چیلنج لینے کا کیونکہ رام کی جنم بھومی میں میں نے لیڈ کیا تھا ایک الگ کیریکٹر تھا تین تلاک کے اوپر تھا وہ بھی ایک الگ کیریکٹر تھا اس میں میں مسلم کیریکٹر اگین پلے کر رہا ہوں لیکن یہ تھوڑا الگ ٹائپ کا ہے ٹیرریسٹ ہے رونگ ایکٹیویٹیز میں انوال ہے تو ایک الگ تریکی جننی تھی اس کیریکٹر کی بہت مزہ آیا مجھے اچھا ایک ابھی نہیں تھا کہ انشار 370 آنا صحیح تھا یا نہیں اب کس طرح سے دیکھتے ہیں 370 کو نہیں جو ہمارے دیش کی اکھنڈتا کو توڑے جو سب کو سامان حق نہ دے وہ کانون اچھا ہوئی نہیں سکتا ہے جو ابھی فلال چل رہا ہے جو میں لو آ رہے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ وہ implement ہونے چاہیے بہت ضروری ہے ہمارے دیش کی شرکشہ کے لیے ہمارے دیش کے لیے کیونکہ وہ کسی کو نکار نہیں رہا ہے کہ ہندوستانی ہندوستانی ہی ہیں وہ چاہے مسلم ہیں چاہے کوئی بھی منورٹی ہے چاہے کوئی بھی دھرم ہے